موسیقی کنکرہ صاحب جڑے مضبوط ہندے جنہیں مضبوط ہندے جا رہے ہیں فلمی بابے جی فلمی بابے رومینٹک بابیگاں جنہیں مضبوط ہندے جا رہے ہیں سماج دلی اور نالے ٹائم دے ویچ ویجے اج بھی نائے روکے گئے تا ایس تو بھی وڈے خطرے بند سکتے اور یہ آپ دیکھ چکے ہیں یہ پہلی بار نہیں ہویا یہ پہلی بار نہیں ہویا یہ پہلی بار نہیں ہویا کنکرہ صاحب وہ آتواد سی پورا آتواد سی وہ وکھواد نہیں سی بس وہ وکھواد نہیں سی پر آتواد جرور سی گا پٹرول بامب ہونے کلے ہتھیار ہونے آٹومیٹک مشین گن ہونے کسے کھوڑے کار دے بیچ آٹومیٹک مشین گن ہونے آئی جی نو تکے مارنے سجا ملن تو بات بندے نو کیٹنیپ کر کے لے جانے دی کوشش کرنی پہنسو گڑنیاں دا کافلہ لے کے ہونا وہ آتواد دی پوری نشان نہیں سی بلکل وہ وکھواد نہیں سی پر اور وہ ایک دیش نو ایک دیش نو دنیا دے نقشے تو میں ٹان دی تمکی دے دینا وہ کیسی ہے ایک دیش نو دنیا دے نقشے تو میں ٹان دی تمکی دینا اسے دیش دے ویچ جس دیش نو جن دی اسی کو مٹانا چاہے جس دیش دے ویچ تسی رہ رہے ہو اسے دیش نو میٹان دی تمکی دینا وہ کیسی پھر یہ بڑے اہم سوال نے اپنے آپ دے ویچ ایک منٹ ایند پاکتی تے بابا پاکتی جڑی ہے کرشنا جی تو اسی دستو کمیں رکھ ساکھ دیا مطلب کہ کون اگے آو گا تا ارمیک نمائدے تو اسی کہہ رہے ایک آثورٹی بنا دیتی جاوے گی مطلب اچھا شکتی کون بکھائے گا کیونکہ اہیتہ جا کے مطلب وہ تھے بوٹتا مگر لی پہنچ رہے ہیں پھر کمیں ہوئے گا ہے ختم کمیں ہوئے گا سب سے پہلے تو جنتا کو سوچنا چاہیے ان کی اندر ارے ہمیں اور بابا کو بنانے والا ایک ہی ہے وہ اوپر ہے تو آپ جو ہے اس کے سامنے جا رہے ہو اگر اتنے ہی بڑے یہ بابا جو اپنے آپ کو بھگوان بن رہے تھے تو گوڑ آب میسنجر بھائی ان کے پاس تو پہلے سے ہی میسنج آ گیا ہوگا کہ اتنے سال کی تمہیں سجا ہوگی تو اسی لیے تو اتنا پورا انتجام رکھا تھا کہ آپ پورا سہر جلا دوگے ہندوستان جلا دوگے تو یہ ساری چیزیں ہمیں جنتا کو سمجھنا چاہیے کہ یہ وہ نہیں ہے ان سے بڑا کوئی اور ہے ہم سب جو ہے بابا ٹھیک ہے وہ میڈییٹر مگر یہ تو بابا نہیں ہے یہ کسی اینگل سے بابا نہیں ہے جن کے اندر جو ہے فلمی بابا اگر دم گھوسا ہوا ہے پہلے تو ان کے اندر کی جو آتمائیں ہیں جو بہت ساری جو ہے ان کی اچھا ہیں ابھی تو ختم ہی نہیں ہوئی تو ایسے باباوں کو جو ہے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں جس کو پوجنا صرف ایک ہی دروازہ ہے اور وہ جس کے پاس جو ہے چاہے وہ نیتا ہو چاہے آپ ہو چاہے ہم ہوئے کوئی بھی ہے سب ادھر ہی ہاتھ پھلاتے اسی سے مانگتے تو ادھر جانا ہمیں جیادہ بہتر ہے ہمیں صرف ایک جو ہے اگر ہمارا کوئی دھرم گروہ ہے کوئی ہمارا پنڈت ہے اگر بیچ میں میڈیٹر صرف ایک سمجھا سکتا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا وہ بھگوان نہیں ہے کیونکہ بہا نکلنے کے بعد جو ہے وہ اپنے وارے میں ہی نہیں جانتا کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو اسی لیے جو ہے ہمیں جنتا کو سمجھنا چاہیے اپنی آنکھیں کھولیں جاغوڈ کھولنا چاہیے میڈیٹر نو میڈیٹر سمجھنا چاہیے میڈیٹر میڈیٹر ہیں بس اور کچھ نہیں راستے آلریڈی آپ کے پاس ہیں آپ کے اتنے دھرم گرنت ہیں دھرم سمریتیاں لکھی گئی ہیں تو راستے ہیں کھول دیپ سنگھ میں ایک بڑا اہم سوال ہوں تو اڈیٹر کرنا ہے جنہاں بھی آپ دیرہ واد دیکھ دے ہیں کی کارن ہے یہ جنہاں بھی کلچر ہے یہ اس پٹی دے ویچے خاص کر کے وخائی دن دا ہے پشاور لاہور تو شروع کر دے ہوئے دلی تاک کونے یا نا اسے کلچر دے ویچے سب تو زیادہ پند پہ ہے گل پنجاب دیاں حد بندان دی نہیں کر دا پنجاب جڑا کلچر تو سمچے روپ دے ویچے کوسی گا وہ دے چھاریانہ بھی ہے مارچر پردیش بھی ہے دلی بھی ہے پنجاب بھی ہے اُتھ ہی کیوں بدیا ہے اور وہ سارے ترمان دے ویچے گلے ہے کہ صرف سکھ ترم دی نہیں گلے ہیں وہ سارے ترمان دے ویچے دیکھو جی جے اپاں اتیاس نو دیکھئے تے مار راجہ رنجید سنگ دا اتھ راد ریا او دو تاک اتھے پنجاب دے ویچے ایک بھی ڈیرہ نہیں سیا گا جدو اتھے انگریج ہوں دیا انگریجہ نے سکھا دے ویچے جیڑی لانمارن والی پاونا ہی اے نو ختم کرن دے واسطے اپنے جیڑے انہ دے بندے ہی انہ نو اتھے پیدا کیتا اور جو گروہ صاحب دی سکھیا گی جیڑی تسی انہیں گال کہہ رہے بھی بچکار کوئی بچولانی چاہی دا اے گروہ صاحب دی سکھیا وا کہ جے ایسی رابنو ماندے ہیں تیاسی صدی رابنو جواب دے ہوئے گے بچکار بچولیاں نو جواب دے کیوں ہوئے گے کیوں کہ اے گال بڑی شپسٹا کہ کوئی بھی بندہ وا انہوں اپاں گروہ کہہ رہے ہیں جا انہوں اپاں کوئی جگت گروہ کہہ رہے ہیں وہ ساڑے ورگا ایک بندہ ہیا تیب بلند اندر سب کو اپا گروہ کرتا آر آہیں بندیانو گروہ بڑھا مانگے کالنو وہ گلتی کرو گا پھر اپا کہ دجینو گروہ بڑھا مانگے تیجے اپاں صدی پرماتما نو مان لگے تیجے اپاں بابیاں والے پاسے نئی جاوانگے جیڑی اگلی گالہ کے پنجاب دے ویچ دیرہ واد کیوں پن پیا پنجاب دے ویچ دیرہ واد پھلاؤن دے ویچ جو سکھ بروت دی لوگ کا اورنا دا ایک بہت بڑھا ہاتھ تھا نی نی صرف وہ نوکتو تک گل نہ رکھو صرف وہ سیکنٹیکس دے ویچ گلنو تھوڑا جا بروڈر کرو کلدیپ سین گلنو تھوڑا جا بروڈر کرو کلدیپ سین گلنو تھوڑا جا پنجاب حریانہ ساریاں تھا ما تی پورے اتر پار دے ویچ اور وہ سارے فرکیاں دے ویچ سارے ترماں دے ویچ دیکھو جی جیڑے اتھو دے جیڑے لوگ کا ساڑے تارمک جیڑنگا 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 وہ ترماں دا سہی میسج دین دے ویچ سفل نہیں ہو سکیاں لوگ کانو تے لوگ جیڑے آتمک پوکھمٹ آن دے لئی وہ بابیاں تے ڈیریاں والنو ترپے جیتھو دا کہ ترماں دی گالا ترماں دی اپنی ایک لوڑا انو اپنا رات نہیں گار سکتے ترماں دی ایک لوڑ ہے پر ترم کیا یہ دسن دی لوڑا جیڑے لوگ تارمک جتھے بندگاں تے کب جا کر کے بیٹھے آ انہاں بلوں میں کو دارن داؤں گا پاگت پورن سنگھ نے کٹ سماج سیوا دے کام کی تے آ پر انہاں نو اپاں بابا کہنے آ انہاں نو اپاں گرو کہنے آ انہاں ورگے کام ہی کوئی نہیں کر سکیا سماج سیوا کر دن دا مطلب یہ نہیں ہو رابا وہ ایک بندہ ہی آگا تے بندہ ہی انہوں مننا چاہید نوانی صاحب آندپاکتی دا حال کی موجودہ سمجھ دیکھیں آدمی کو جو ہے اگر تھوڑی سی آقا لو جو بھی مارک درشن کر رہا کچھ بھی کر رہا ہے تو وہ آدھر نہیں ہو سکتا ہے جب وہ آراد یہ بننے کا پریاس کر رہا ہے تو سمجھئے کہ یہ جو گڑھوڑی ہے یہ آدمی جو ہے وہ سیما سے جو باہر جا سکتا ہے تو وہاں آدمی کو اس سے الگ ہو جانا چاہیے لیکن دکت یہ ہے کہ اگل بگل میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ شکتی سمپن ہو جاتے ہیں اور طاقت بھی جو مل جاتی ہے تو پھر وہ اگل بگل کے لوگ جو ہے وہ کھائنچ کے لاتے ہیں اور جو ہے وہاں سے نکلنا جو مشکل ہو جاتا ہے اگر وہ باہر چلے جاتے ہیں تو جو ہے وہ مارد بھی دیا جاتا ہے ستا ہے جاتا ہے پرطاڑی کیا جاتا ہے یہ بہت سارے مدی ہیں لیکن یہ ہے کہ جہاں آدمی یہ دیکھے کہ جو ہے وہ کوئی مارک درشن کر رہا ہے اچھا کام کر رہا ہے جن سیوہ کر رہا ہے تو وہاں تک تو ٹھیک ہے لیکن جیسے یہ آدمی لگے کہ یہ خدا بننے کی کوشش کر رہا ہے یا جو ہے نبی بننے کی کوشش کر رہا ہے جیسے کہ پنجاب میں جو ہے برداشپور میں جو ہوا قادیان میں تو اسی ایریے میں مسلم سماتھ میں بھی ایک آدمی نے جو ہے نبی بننے کا دعویٰ کیا ہے تو یہ جب آدمی جو ہے وہ سیما سے باہر جب جو ہے چلا جاتا ہے اور جو بڑا اس سے بھی جہاں جتنا ہے اس سے کئی گناہ جو ہے بڑا دیکھانے کی کوشش کرتا ہے تو جنتا کو اور جو لوگ جو ہے جڑنا چاہتے اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہاں جو ہے وہ گڑ بڑی ہونے والی ہے دھوکہ ہونے والا ہے جب تک وہ آدھر نہیں ہے تب تک تو ٹھیک ہے جب وہ آراد یہ بننے کی کوشش کرے یا جو سیما سے اوپر جائے تو سمجھے یہاں دھوکہ ہو رہا ہے دھوکہ سے بچنا جو ہے وہ کچھ جو ہے ہر آدمی کا سوائم میں جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ کرتا بھی ہوتا ہے ٹائم اوبر ہو گیا ہے ایتھے نمانی صاحب نے بلکل نیک رائے دیتی ہے کہ سانو تو انو خود ہی سمجھداری ویخان دی ضرورت ہے سانو تو انو سمجھداری ویخان دی ضرورت ہے سارے میں امانا تھا تانواد ریمپل میڈا جی پولر صاحب کلتار سنگ جی ایچس کنگ را کرشنا شرما جی نمانی صاحب کلونج سنگ کلدیپ سنگ سارے میں امانا تھا بہت بہت تانواد سارے نا جوڑن دلی آسی آرڈینس کوئیشن پوچھا آسی جواب ہونے دا سن دے آرڈینس کوئیشن سی کی بابا رام رحیم نو ملی صدا آندھ پاکتی تے وڈی ساٹھ ہے ایسی سوال پوچھا ایس دی ایس ایم ایس تے زریعے کی رائے آئی ہے وہ ہون تو آڈی سکرین تے ہیں پچاسی فیصد لگ ہاں وچ جواب دے رہنے تے پندرہ فیصد لگ نا وچ جواب دے رہنے سہون باری ہے اس اپیل دی جڑی ایسی جنہت وچ کار رہے ہیں ساڈی اپیل ہے گرمیت رام رحیم نو ملی صدا آندھ پاکتی وچ دبے لکھا کروڑا لوکاں دے لائی وڈا سبک ہے آسا رام رام پال رادی ما تے کننے ہی خور کتھت بابے کروڑا لوکاں دی آس تھا یقین تے پاکتی تے اپنے چریتر نال سٹھ مار رہے ہیں کروڑا لوکاں دیا پاپناما دے نال کھیٹ چوکے نیا جے ڈیرے آشنم تے بابیاں دے پرتی آندھ پاکتی آس تھا تے بینہ سوچے سمجھے کتھت بابیاں پگوان مان لیند دی پرمپرا تے سوچن سمجھن تے وچار کرن دی لوڑ ہے ایہی وجہ ہے کہ جی پنجاب حریانہ ایم آچال جنہت وچ اپیل کار رہے ہیں کہ کتھت بابیاں تے دیرے آشنم دے جال وچ نا فس ہو بینہ پرکھے تے بینہ سوچے سمجھے کسے بابیاں آشنم تے ڈیرے دی ہمایت نہ کرو اجے ہی کتھت بابیاں دے چیلے بانانتوں پرہیز کرو کیونکہ اندھ پاکتی دی وجہ نا دیش سمجھ سے سبیتاروں نقصان تے ٹھے س پہنچ دی ہے موسیقی